موسیقی عمران خان نے گھڑی سمی چار تحائف کترے میں فروخت کیے پردہ اٹھ گیا شہزاد اکبر نے شاہی تحائف دبائی میں مقیم پاکستانی بزنسمن کو 75 لاکھ درہم میں بیچے عمر فاروق ظہور خریداری کا حلف نامہ سامنے لے آئے ایک انگوٹھی کپ لنکس کا جوڑا اور قلم خریدنے کا بھی دعویٰ ایف آئیے کے ذریعے بلیک میل کیا گیا انٹرپول کے ذریعے ملک بدر کروانے کی کوشش بھی کی گئی بزنسمن کا الزام عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی قانون کے مطابق خریدی ٹیکس ریٹرن اور الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں سب ڈیکلیڈ ہے پاکستانی بزنسمن کو کچھ فروخت کیا گیا نہ ہی ان کا عمران خان سے کوئی تعلق ہے فواد چوہدری نئے آرمی چیف کی تیوناتی پر 18 یا 19 نومبر کے بعد مشاورت ہوگی نون لی کا کوئی فیورٹ نام نہیں پاک فوج جو بھی نامزدگی کرے گی اسی پر غور ہوگا عمران خان ذاتی مفاد کے لیے قومی مفادات سے کھیل رہے ہیں پی ٹی اے چوئیمن کے حالیہ بیانات پر قانونی کاروائی ہونی چاہیے وزیر دفاع خواجہ سے آرمی چیف کی تیوناتی پر سیاسی بحث غیر ضروری نئے سی پیسہ الار کی تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے عمران خان کی سیاست شروع دن سے اسی ایشو کے گھرد ہی گھوم رہی ہے حکومتی اتحادی اور اپنیشن معاملے کو متنازع بنانے سے گریز کریں وزیر خارجہ بلاب المفتو انتہائی اہم تیوناتی پر ہی جان بھپا ہے لندن میں کہتے ہیں تیوناتی پر مشابرت ہوئی پاکستان میں کہتے ہیں ابھی سمری ہی نہیں آئی ساری دنیا میں پاکستان کا مزاق بن گیا اداروں اور عدلیہ پر اہم ذمہ داری آگئی شیخ رشید مفرور شخص ملک کی سلامتی سے متعلق سب سے اہم فیصلہ نہیں کر سکتا یا آرمی چیف لگا کر اپنے کیسز کے خاتمے کا کہیں گے مجھے بھی ناہل کروائیں گے جمہوری ڈنڈوں سے نہیں اخلاقیات پر چلتی ہے ملک میں انصاف ہوتا تو آج سارے چوڑ جیلوں میں ہوتے وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر میں تین ناموں کا اندراج بنادی حق ہے انصاف کے لیے چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں عمران خان تیریک انصاف کے حقیقی ازادی مارچ کے دوسرے مہرلے کا ساتھ وارو شرکہ کا آج جہلم پہنچنے کا پروگرام عمران خان کا ورچول خطاب شیڈول سیکیورٹی کے سخت انتظامات آرمی چیف کا پاکستان میل فری اکیڈمی کاکول اور بروچ ریجمنٹل سینٹر کا دورہ جنرکہ مجاوید باجوا کی کیاڈیٹس اور افسروں سے ملاقات تیشہ ورانہ صلاحیتوں پر خیراج تحسین سپاہ سالار کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے فاتح خانی بھی کی حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کے موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرول دیزل اور مٹھی کے تیل کے نرخوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا بفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اعلان جنگی پہ کابو لاہور میں تین مریض دم توڑ گئے پنجاب میں مزید ایک سو اٹھ سٹھ کیسز بھی ریپورٹس ان میں ایک سو چار اسلام آباد میں بیس افراد شکار خیبر پختونخواہ میں ایک سو چھتیس نئے مریض سامنے آ گئے اور ٹی ٢٠ ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے والی قومی ٹیم کی وطن واپسی کپتان بابرازم نسیم شاہ آسیف علی چیم ان فی سی بھی رمیز راجہ اور دیگر کا لاہور ائرپورٹ پر شاندار استقبال پاکستان زندہ باد کے نعرے مدہوں کی قومی ہیروز کے ساتھ سلفے موسیقی